بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈسکاؤنٹ ختم عمرہ پیکجز مہنگے ہو گئے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمرہ پیکج پندرہ دن اکیس دن اور اٹھائیس دن کے جو نیو ریٹس آئے ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے علاوہ جو عمرہ پیکجز ابھی مہنگے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں اور ابھی جو پیکجز کے ریٹس ہیں وہ کیا چل رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں عمرہ پیکجز کے ریٹس کیا مزید کم ہوں گے یا مزید زیادہ ہوں گے یہ تمام تفصیلات آج کی اس شورٹ سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی گزارش جو دوست چینل پر پہلی دفعہ رہے ہیں یا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ آپ کو آنے والے ایسے تمام عمرہ پیکجز کی ڈیٹیل عمرہ اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ جی دو ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمرہ پیکجز جو ابھی مہنگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ اکثر لوگ مجھے کالز کرتے ہیں پرانی ویڈیوز دیکھ کر اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا پیکجز بتایا تھا ایک لاکھ پچپن کا بتایا تھا ایک لاکھ ستر کا ابھی آپ کہہ رہے ہیں پیکجز مہنگے ہوگے دیکھیں سب سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو ڈیٹ چیک کریں یہ کب کی ڈیٹ ہے پیکج کب ہم نے بنایا ہے کب بتایا ہے کیونکہ لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اس میں پرموشنل پیکجز ہوتے ہیں اور وہ فوراں بک ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں آپ اگر دس سے پندرہ دن بعد ہمیں کال کریں گے تو وہ پیکج نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں کہ وہ پیکجز سستے کیوں تھے دیکھیں بیسک آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پیکجز سستے اس وجہ سے تھے کہ ایجنسیز اپنا کروڑوں روپے کا نقصان کر رہے تھے ٹکٹ سیل نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے امرا پیکجز بہت ریٹ نیچے آگے تھے کیونکہ ایجنسیز جتنی بھی ہیں جنہوں نے گروپ اٹھائے ہوئے تھے ٹکٹس کے کم سے کم وہ اپنا دس پندرہ ہزار سے لے کر تیس سے چالیس ہزار رپیا پر ٹکٹ نقصان کر رہے تھے تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو ایک عادت بن گئی ہے کہ یار وہ ایک لاکھ پچپن ہزار کا پیکج ہے یہ ایک ساٹھ کا چاہیے تو اس حوالے سے ویورز آپ کو بتا دوں کہ اب مارکیٹ میں لوگوں نے گروپ لینا چھوڑ دیے ہیں سعودی ارلین کا کسی نے کوئی گروپ نہیں خریدا بہت ہی کم ایجنسیز ایسی ہیں جنہوں نے گروپ خریدے ہیں سرین ایر کے یا باقی تمام لوگ جو ہیں گروپ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے اب جو ہے ایر بلو کا ٹکٹ سب سے کم آ رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ پیکج تھوڑا سا مناسب بن رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایر بلو بھی اپنا ریٹ بڑھا دے اور پیکجز ریٹ مزید بڑھ جائیں اب بات کرتے ہیں کہ اب پیکج آگے آنے والے دنوں میں کیا ریٹ ہوں گے اور ابھی کے کیا ریٹس ہیں ابھی جو پندرہ دن کا پیکج آپ کو ایر بلو کے ساتھ ملے گا منیمم ایک لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر ایک لاکھ اسی ہزار پے تک ملے گا پندرہ دن کا اگر آپ پیکج لیتے ہیں شیرنگ میں شیٹل سروس کے ساتھ ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب آپ کو کم سے کم پیکج ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں اکیس دن میں تو شیٹل کے ساتھ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا تقریباً آپ کو ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ پچھاسی ہزار کے راؤنڈ آبورٹ آپ کو اکیس دن کا پیکج شیٹل سروس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اٹھائیس دن کا پیکج اگر آپ لیتے ہیں تو تقریباً دو لاکھ کے راؤنڈ آبورٹ شیٹل سروس آپ کو انشاءاللہ پیکج ان دنوں سبتمبر میں ایر بلو کے ساتھ ملے گا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ آگے جو پیکجز ریٹس ہیں میرے خیال میں ٹکٹ مزید مہنگے ہوں گے کیونکہ اکتوبر نومبر دسمبر یہ جو منت ہیں عمرہ سیزن کلاتا ہے اور یہ پیکجز ریٹ ابھی مزید مہنگے ہوں گے ٹکٹ مزید مہنگے ہوں گے اس لئے آپ دوستوں نے جو بھی ہے تعاون کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ پرانی ویڈیوز دیکھ کر آپ اسی کو کہیں کہ آپ ہمیں یہ پیکج دیں تو اس لئے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جی تھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے اگاہ کیا جا سکے بہت شکریہ اللہ حافظ ٹیک کیئر